بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم سترہ جولائے اور پاکستان میں بدھ کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے یاد دہانی کہ سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا اس وی لاغ کو دیکھنے کے بعد اسے لائک کیجئے اس پر کومنٹ ضرور کیجئے ہو سکے تو اس کے لنک کو وٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے اب آتے ہیں آج کی خبروں اور موضوعات کی طرف آج کا پہلا موضوع دسویں محرم آج محرم کی دس تاریخ ہے اسی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے چار شخصیات رکھیں گے ان میں سے تین کے بیانات اور ایک کے اگزامات آپ کے سامنے رکھیں گے تینوں اور بلکہ چوتھے نے بھی دعویٰ یہی کر رکھا ہے کہ وہ حسینیت کے پیروکار ہیں اور یزیدیت کے خلاف ہیں چاروں کے چاروں یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر چڑھنے والے ہیں ان کی قربانی کو اپریشیٹ کرنے والے ہیں اور یزیدیت کے خلاف کڑے ہوں گے لیکن انہوں نے قس کے ہاتھ یزیدیت کا پکڑا ہوا ہے چھوڑتے نہیں ہیں اور اگر آپ قریب جا کے دیکھیں گے تو ان کے اصل چہروں کے پیچھے بھی یزیدیت ہی چھپی ہوئی ہے جو ان کے اقدامات میں نظر آتی ہے پہلا جو کریکٹر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب انہوں نے دسویں محرم کو کیا بیان داغہ ہے سنیے اور پھر سر دنیے انہوں نے کہا ہے کہ یزیدیت در حقیقت ایک سوچ کا نام ہے جس کا مقصد ظلم و جبر کا نظام قائم کرنا ہے کربلا کے میدان میں شہیدوں کے لہو نے یہ ثابت کر دیا کہ حق لازوال ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہے اس مشکل وقت میں ضروری ہے کہ ہم اتحاد اور بھائی چارے کا مظاہرہ کریں میں نہیں خیال کہ مجھے اس کے اوپر کسی قسم کے تجزیہ کی ضرورت ہے آپ نے پڑھی لیا ہوگا اور آپ کو یہ بھی نظر آگیا ہوگا کہ یزیدیت واقعی در حقیقت ایک سوچ کا نام ہے ایک سوچ جو دوسروں کو دوانا چاہتی ہے اور اگر آپ نہ دبیں اگر یزیدیت پہ آپ بیعت نہ کریں تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا ننگا کر کے تشدد کیا جائے گا لوگوں کی بہن بیٹیوں کو اٹھا لیا جائے گا گھروں میں چادر چار دیواری کو پامال کر دیا جائے گا واقعی ایک سوچ کا نام ہے شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں جس کا مقصد ظلم و جبر کا نظام قائم کرنا ہے بلکل جو آپ نے کر رکھا ہے تو یہ آپ نے سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لی ہے ان کے اقدامات بھی دیکھ لی ہے آگے چلتے ہیں اس سے بھی انٹرسٹنگ ایک بے شرمی کی انتہا ہے اس سٹیٹمنٹ ذرا دیکھئے آج سے چودہ صدیوں کے بعد آج چودہ صدیوں کے بعد غزہ میں کربلا کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا یہ جو لمبر ون مسلم نیوکلئر طاقت ہے یہ نمبر ون میرے موہ سے نکلتا لمبر ون نکلاتا اکثر یہ جو ہم نیوکلئر طاقت ہیں یہ اس کے ڈیفنس منسٹر ہیں جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیئے وہ کہتے ہیں کہ آج چودہ صدیوں کے بعد غزہ میں کربلا کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے آج بھی ہزاروں معصوم شہید ہو رہے خواتین کے سروں سے چادریں نوچی جا رہی ہیں یہ بات درست ہے لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا ہو کہ چلیں ہزاروں نہیں تو کئی شہید تو پاکستان میں آپ نے بھی کر ڈالے ہیں اور چادریں تو آپ نے بھی نوچ ڈالی ہیں ظاہر ہے وہاں پر نمبر ہزاروں لاکھوں میں ہے یہاں پر ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہے لیکن کام تو وہ بھی آپ ہی کر رہے ہیں فرنچائز تو آپ نے بھی یزید کی حضور لے رکھی ہے آپ بھی اس ٹائم میں فرنچائزی ہیں یزید کے یہاں پر جنازے اٹھانے والا کوئی نہیں آج بھی مراکش سے انڈیو تک ہو کا عالم ہے دنیا اسلام خاموش ہے ہم خاموش ہیں تو بشرما کیوں خاموش ہیں ہم خاموش ہیں تمہیں دسرناستے خاموش ہیں من کیوں خاموش ہو آپ آپ کیوں نہیں بولتے ہو تو میں بعد میں آتا ہوں نا مطلب یہ بھی ایک عجیبی کام ہے کہ جو کام خود ہی کر رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے یزید کربلا میں کھڑا ہو کے کہے کہ یہ دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ہم سب خاموش ہیں اور بشرما کرنے والے بھی تو تم ہی ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تو جو بولتا اس کو پکڑ لیتے ہو کرکٹ کے سٹیڈیم میں فلسطین کا جھنڈا لے کے جاتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہو کسی نے بھی فلسطین کے حق میں غزہ کے حق میں کوئی پوٹیس کرنے کی کوشش کی تم لوگے نے اس کو پکڑ لیا سو مچ سو کہ جب جماعت اسلامی کے سینیٹر صاحب نے وہاں پر دھرنا کیا تو تین بندے مار دی ان کی ایف آئی آر صحیح طرح سے نہیں کٹی گئی ابھی تک ان کو کوئی انصاف نہیں دیا گیا تو یہ خاموش بھی ہو ساتھ اور ساتھ قوم کو بھی زبردستی خاموش بھی کروا رہے ہو اور اس کے اوپر ہیرو گری بھی کر رہے ہو بشرمی کی انتہا ہے تو یہ بتاؤ خاموش ہو کیوں کس نے خاموش رہنے کو کہا ہے آپ کے نیچے ایک نیوکلئر پار ہے کیوں خاموش ہے میں یہ نہیں کہہ رہا حملہ کر دیں پر بول دو سکتے ہیں آپ خاموش کیوں ہے آپ تو دنیا اسلام خاموش ہے ہم خاموش ہیں ہم نہیں آپ جو صرف اور صرف بے شہرم ہیں وہ خاموش ہیں قوم تو بولنا چاہتی ہے لیکن آپ نے زبردستی قوم کو بھی خاموش رکھا ہوا ہے کربلا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ لٹ گیا اقتدار حاوی رہا آج غزہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لٹ رہی ہے عالم اسلام خاموش ہے خون سے آبیاری کرنے والے حسینیت کو قیامت تک زندہ رکھیں گے سب اقتدار مٹ جائیں گے ہاں جی تو آڈا بھی مٹ جائے گا اب اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں پہلی بات تو ان سے کوئی پوچھے کہ یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا بیان داگایا کہ سب خاموش ہیں ہم خاموش ہیں سب کو چھوڑیں ہم کیوں خاموش ہیں بھائی آپ کیوں نہیں بولتے آپ یہ قوم جو ہے یہ نہیں چاہتی کہ آپ کسی انٹرنیشنل فورم پر کوئی اچھا بیان ہی دے دے آپ کی حکومت اور کچھ نہیں کر سکتی آپ نے بیان کیا دے نا میں نے بتایا کہ فلسطین کا جھنڈا کوئی لہرائے آپ اٹھا لیتے ہیں پوٹیسٹ آپ نہیں کوئی ہونے دیتے ہیں کسی سکول میں فنکشن ہو رہا تھا وہ رکوا دیا آپ لوگوں نے تو آپ کس موں سے یہ بتاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ عورتوں کے سروں سے چادریں جو ہے وہ جو کھینچی جا رہی ہیں تو یہ کارنامہ تو آپ نے انجام دیا پھر کہتے ہیں تمام اقتدار ختم ہو جانے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جو تعلیمات ہے صرف اس نے رہ جانی ہے اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں یہ جو خواتین کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہے یہ حسینیت ہے یہ یزیدیت ہے یہ جو ظل شاہ کو شہید کیا یہ کیا ہے یہ جو عرش شریف شہید ہوا یہ کیا ہے یہ سب کچھ جو چل رہا ہے لوگ اغوا کیے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ یزیدیت ہے یہ حسینیت ہے خواجہ صاحب یہ ہے کیا یہ بیان تو آپ نے داگ دیئے ہیں تو ان سے کوئی پوچھے ضرور کہ بھائی آپ خاموش کیا کیوں ہیں آپ بولے اگر آپ خاموش رہنے کے لیے وزیر دفاع بنے تو گھر جائیں کسی اور کو آنے دیں اپنی جگہ پر آپ یہاں کیوں جگہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم بیان تو دے دیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ صرف ہمیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم خاموش ہیں آپ خاموش ہیں ہم خاموش ہیں سب خاموش ہیں لیکن دی لانت ہے بھائی اچھا جی اگلی خبر جو ہے اگلا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے وہ آپ کو سب سے خوبصورت اس میں کریکٹر اب نظر آئیں گے جناب موسن نکوی صاحب آپ ذرا ان کی تصویر دیکھیں ان کے چہرے کی اوپر جو اس ٹائم تاثرات ہیں وہ دیکھیں میں کوئی مذہبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ان کا حق ہے لیکن آپ دیکھیں گے کتنے انہماک کے ساتھ وہ عبادت میں مصروف ہیں وہ بالکل کتنا اس ٹائم حسینیت کا پرچار دکھا رہے ہیں یزیدیت کے خلاف کڑے ہیں غم میں نہ ڈال ہیں کالے کپڑے بھی انہوں نے پہن رکھے ہیں غم کی وجہ سے اور وہ مذہبی جو جو مذہبی تقریبات ہیں ان کے اندر بھی شامل ہیں مجالس کے اندر بھی شامل ہیں سینہ کو بھی بھی کر رہے ہیں لیکن کردار دیکھئے ان کا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں آج بیان دے رہے ہیں کہ یزیدی قوتیں آج بھی اپنے مضموم عظائم کی تکمیل کے لیے سازشوں میں مصروف ہیں ایک بڑی بیچارگی کے اندر ایک گھٹنا کھڑا کر کے اس کے اوپر بازو رکھ کر بیٹھے ہیں چہرے پر درد کے اثرات بھی نمائی ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا کہ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے پنجاب کے اندر یزیدیت کی نئی مثال قائم کی ہیں زلے شاہ ایک معصوم بچہ اس کو تشدد کر کے قتل کیا گیا بدترین قتل کیا گیا ایسی تشدد کی رپورٹ کے جن ڈاکٹرز نے پڑی ان کی بھی روح کام گئی وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو وزیر صحت لگائے تھے ساری زندگی ان کی اچھی شورت تھی اچھی عزت تھی بہت سارے ڈاکٹرز کے وہ استاد ہیں انہوں نے بھی بچاروں نے بچارے تو نہیں میں کہوں گا لیکن انہوں نے بھی اسی اقتدار کے چکر میں انہوں نے اس پوسٹ مارٹم کو دفاع کرنے کی کوشش کی تو پوری دنیا کے ڈاکٹرز نے ان کی وہ ہجامت کی کہ ان کو آج تک یاد ہوگا بزرگ ہیں علاقے انہوں نے بھی اس عمر میں اپنے سر میں کھیڑ ڈلوائی مٹی ڈلوائی وطلب ہے اور سب کچھ کروانے والے پیچھے یہ صاحب تھے زلے شاہ جب شہید ہو رہا تھا تو یہ صاحب تھے جب وہ شہید ہو چکا تو اس کی شہادت کی اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو اس وہ جو یزیدیت ہوئی تھی اس کو مزید ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس کے گھر والوں کو پیسے دے کر خریدنے کی کوشش کرنے کے لیے آئی جی کو کہہ کر وہاں بار بار بھیجنے کے لیے اس کے ساری منپلیشن کرنے کے لیے میڈیا کے اوپر وہ تمام یزیدیت تھے یہ حسینیت کے پیروکار کر رہے تھے آج یہ حسینیت کی طرف بیٹھے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سے یزیدیت کے برپور پیروکار ہیں اور ہر طرح کا ظلم کرنے سے بازنی آتے اچھا اب آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ خود سے فراد کر رہے ہیں مین انسان سوچتا ہے نا کہ یہ جب آپ ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں سکرین پر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تکلیف میں مجھے بھی لگ رہا ہے یقین کیجئے پھر مجھے لگتا ہے یہ خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جیسے یہ شریف خاندان خود کو پڑا لکھا بھی بتاتا ہے جب یہ آئینے آئینے کے سامنے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا اکثر گنگناتے بھی ہیں یہ سارے سارے گانے بھی گاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ محمد رفی لطا بنگیش کر سب پیچھے تھے یہ آگے ہیں اسی طرح یہ اپنے آپ کو بہت اماندار بھی سمجھتے ہیں اسی طرح یہ اپنے آپ کو محب وطن بھی سمجھتے ہیں پڑا لکھا بھی سمجھتے ہیں مطلب جو جو یہ نہیں ہے حالانکہ انسان کو خود تو پتا ہوتا ہے میں یہ نہیں ہوں وہ کسی کے سامنے تو پریٹن کرتا ہے اپنے آپ کے ساتھ نہیں یہ جو تینوں کریکٹر ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کیونکہ اتنی دھٹھائی سے انسان جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ بول سکتا انسان لیکن اس طرح سے کہ ایک طرف آپ کے چہرے پر اسی شام کو تکلیف ہو اور اسی شام آپ برے فیصلے بھی کر رہے ہو آپ ساری جو بددیانتی بھی کر رہے ہو آپ ساری لوٹ مار بھی کر رہے ہو لیکن اہرانی ہے کہ یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں یا تو پھر یہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اچھا جی جو چوتھی شخصیت آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ چوتھی شخصیت جو ہیں ان کا نام ہے سید حسنین حیدر جی ہاں ماں باپ نے بھی ان کے نام کے اندر بھی سارے نام کربلا کی مناسبت سے ہی رکھے ہیں حیدر بھی ہیں حسنین بھی ہیں سید بھی ہیں اور ویسے لگ یہ بھی تلت حسین سید تلت حسین صاحب جیسے سیدی لگ رہے ہیں سید حسنین حیدر صاحب بھی تو سید حسنین حیدر صاحب نے نومی محرم کو ایک کارنامان جام دیا ہے حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں نا یہ انہوں نے جمشید دستی کے گھر پر حملہ کروایا ہے اور ان کی عورتوں کو بہزت کروایا گھر کے اندر بچوں کو بہزت کروایا جی ہاں نومی محرم کی شام انہوں نے یزیدیت کی شام تازہ کی ہے یزیدیت کی چار تھا وہ مزید کیا ہے اور یہ کہتے اپنے آپ کو حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کرتوت ان کی بھی یزیدیت والی ہیں انہوں نے عورتوں کو حراسان کروایا نو تاریخ کی شام کو انہوں نے ان کے بچوں کو حراسان کروایا گالی گلوچ کی وہاں مار پیٹ کی اور صرف یہی نہیں ہمارے ایمن نے موظم جتوئی کو بھی اغوا کر لیا ملتان کے قریب سے یہ بھی انہی ڈی پیو صاحب کے کارنامے ہیں تو نام ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے لیتا ہوں ماں باپ نے اچھا نام رکھا تھا اللہ ان کے والدین کے درجات بلند کرے حیات ہیں تو لمبی زندگی دے سید حسنین حیدر ڈی پیو ہیں جی اور کارنامے ان کے دیکھیں تو ظاہر ہے اوپر جب مہا یزیدیت کے پیروکار بیٹھے ہیں تو یہ نیچے پھر چھوٹ چھوٹے یزید تو ہوں گے جب بڑی فرنچائزز ہیں تو چھوٹ چھوٹی فرنچائزز تو نیچے یزیدیت کی ہوں گی تو یہ میں نے آپ کے سامنے چار کریکٹر رکھنے تھے آج کی مناسبت سے ان چاروں کے بیانات رکھنے تھے ان کے کردار رکھنے تھے ان سے بھی بڑی بڑی جو ہے وہ باگستان کے اندر پرسنیلٹیز ہیں جو یزیدیت کی پیروکار ہیں ہم آپ کو روز بتاتے رہتے ہیں لیکن آج کیونکہ بیان انہوں نے دا گئے تھے تو انہی کی اوپر تب تھراتا اچھا جی اگلی جو خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے تین سے چار تجزیہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور وہ تین سے اس کے بعد کچھ خبریں ہیں وہ آپ کو دیتا ہوں جو آج کی مناسبت سے ہیں لیکن یہ بھی امپورٹنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ نے مارکیٹ کا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے تین چار دیفرنٹ تجزیہ اور کہانیاں مارکیٹ میں پھینک گئی ہیں اور اصل میں وہ گیج کر رہے ہیں کہ درجہ حرارت ہے کیا اور کرنا کیا ہے پہلا تو انہوں نے جاوید چودری جی ہم میں ہوں جاوید چودری ان کے ثرو ایک تجزیہ انہوں نے مارکیٹ میں پھینکا ہے اور وہ تجزیہ یہ ہے کہ ان قریب اگر عدالت نے سٹے آرڈر نہ دیا یہ مخصوص نشستوں پر مطلب کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو دے کر دو تہائی اکسویت نہ کیسٹینشنز کا معاملہ حال نہ کیا تو پھر ایمرجنسی لگ جائے گی ایمرجنسی لگا کر جہانگیر ترین صاحب کو ایک قومی حکومت بنا کے اس کا وزیراعظم بنا دیا جائے گا اور پھر ججز سے دوبارہ حلف لیا جائے گا جو حلف نہیں دے گا پھر اس کو چھٹی کرا دی جائے گی اور پھر فیصلے وہی ہوں گے جو چودی صاحب چاہیں گے یہ مارکیٹ کے اندر انیلیسس جوید چودی صاحب نے پہنکا ہے کہ بس ایمرجنسی لگ رہی ہے قومی حکومت بن رہی ہے اور قومی حکومت کے نیچے ایمرجنسی لگے گی اور سب کچھ پھلیا میٹ کر دیں گے جج جو ہیں بندے کے پتر بن جائیں اور سٹے آرڈر دے دیں یہ جناب جوید چودی صاحب نے یہ منصور علی خان کے وایا یہ لونڈا لپڑا جی کے وایا یہ اشتراک کے ساتھ یہ پیشکش کی ہے یہ اور یہ انہوں نے مارکیٹ میں پھینکا ہے اچھا دوسرا اچھا یہ تجیہ جو ہے نا یہ اس طریقے سے کرواتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم جا کے یہ تجیہ کرو اکثر اپنے جو ذرائع کہتے ہیں نا صحافی دوست ان کے تروں یہ خبر فیڈ کرتے ہیں بڑے پکے موز سے انہیں بتاتے ہیں بس جی آیا ہونا لے بس یہ ہو جائے گا صحافی دوست پھر اس خبر کو آپ تک پہنچاتے ہیں وہ آخر میں انہیں کرنا کہہ چاہیے ساتھ وہ میں بتاتا ہوں اگلی خبر جو فیڈ کی گئی ہے یا انفرمیشن دی گئی ہے تاکہ تجزیہ اس طرح کا ہو وہ اجمل جامی صاحب کو دی گئی ہے اور وہ یہ کہ ایوان صدر میں بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں اگر حالات ان کے قابو میں نہ آئے تو صدر کے کہنے پر آرٹیکل دو سو تیئیس کے تحت ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے ایمرجنسی کی نوبت نہ آئے اس لیے قاضی اڈھاک پر ججز لگا رہے ہیں واہ 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 ماشاءاللہ مطلب قاضی صاحب تو سروس کر رہے ہیں قوم کی قاضی صاحب تو عظیم کام کر رہے ہیں قاضی صاحب تو ملک کو اگلے بہران سے بچا رہے ہیں جامی صاحب کیونکہ اگر وہ ججز نہیں لگائیں گے تو پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ حق میں نہیں آئے گا تو پھر تو دو سو تیئیس آرٹیکل کے تحت ایمرجنسی لگ جائے گی اور صدر لگانے کو تیار ہے ایمان صدر میں ملاقاتیں ہو چکی ہیں یہ انہوں نے کہہ دیا ہے اور پھر کوئی حکومتی جا جائیں گے اور وہ جو ہیں وہ سارے کام کریں گے اور دو تہائی مل جائے گی اگر دو تہائی مل جائے یہ سیٹیں دے دی جائیں دو تہائی مل جائے تو پھر ایمرجنسی نہیں لگائیں کہ نظام چلتا رہے گا معاملہ سب چلتا رہے گا اور قاضی صاحب اس کیلئے کوشش کر رہے ہیں اسی لئے چار ججز لگا رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا بڑا سروس دے رہے ہیں قاضی صاحب اچھا جی اب انہوں نے کہا کہ جامی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بیس کے قریب انصاف فراہم کرنے والوں سے رابطہ کیا گیا مطلب کہ ججز کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور انہیں یہ بتایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ ادھر کھڑے ہیں یا ادھر کھڑے ہیں ایسے ادھر ادھر نہ کہیں سیدھا کہیں نا کہ آپ حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں یزیدیت کے اپنے آپ کو تو حسین ہی کہنا ہے آج کل کے ظلم کرنے والوں نے اپنا نام حسین رکھا ہوا ہے اور آج کل کے مظلوموں کا نام یزید رکھا ہوا ہے بس نام ہی بدل کیا باقی کریکٹر تو جو جس کا ہے وہ سب کو بتایا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب بیس کے قریب ججز سے رابطہ کیا گیا ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ ادھر کھڑے ہیں یا ادھر کھڑے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کھڑے ہیں تو پھر آپ کو بھی چھٹی کرا دیں گے آدھوں نے کہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سوچنے کا موقع دیں آدھوں نے کہا ہے کہ جناب جذر آپ کہیں گے ہم ادھر ہی کھڑے ہو جائیں گے تو یہ اس طرح کا ملا جولہ تجزیہ جس سے بو یہ آ رہی ہے کہ قاضی صاحب بچانے کی کوشش کر رہے ہیں قاضی صاحب کا اقبال بلند کیا گیا اگر سیٹیں نہ ملی تو پھر ایمرجنسی لگ جائے گی تیسرا تجزیہ کیا وہ تو کھلی دھمکی تھی منیف فاروق صاحب انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی صورت مخصوص نشستیں نہیں دینی توہین عدالت لگتی ہے تو لگ جائے جو عدالت کر سکتی ہے کر لے ہم نے سیٹیں نہیں دینی الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں کرے گا ختم شد کہانی سیٹیں کسی کو نہیں ملیں گی دو تہائی اکثریت جو ہے وہ نون کو اور پیپس پارٹی کو دلوائی جائے گی تا کہ سارا کام ہو سکی یہ ہیں تین تجزیہ ان کے اوپر یہ تین تجزیہ کے تھرو خبریں ٹیمپریچر ماپنے کے لیے مارکٹ میں پھینکی میں دو لائنی تجزیہ آپ کو دیتا ہوں جب چودیس آپ فس جاتے ہیں پھر وہ اس طرح کی افوائیں پھلواتے ہیں پہلے بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو لوگ تھے انہیں ڈی نوٹی فائی نہیں کرنا یاد کیجئے جو مقصود نشستوں پر غلط طریقے سے لے آئے تھے ان کے بارے میں کہا تھا کہ انہیں ڈی نوٹی فائی نہیں کرنا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا انہی سب نے ہمیں بتایا تھا کہ ڈی نوٹی فائی نہیں کیا جائے گا پھر کیا گیا ابھی بھی یہ گیدر ببتیاں ہیں کچھ اور نہیں ہیں چودیس آپ برے طرح فسے ہوئے ہیں ایمرجنسی لگانا کوئی خالا جی کا وارہ نہیں ہے ملک ان سے پہلے نہیں چل رہا ہے ایمرجنسی لگا کے انہوں نے کیا چلا لینا اس کو مزید پرابلمز میں چلے جائیں گے کچھ ایسا نہیں ہونا اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بوجھ بن گئی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت ان سے چل نہیں رہی اور حکومت کچھ کرنی پائی ہم نے تو ان کو پی ٹی آئی پر اتنا ظلم کیا توڑ پھوڑ کر کے سب کچھ کر کے لے کر آئے حکومت میں اور پھر بھی ان سے حکومت نہیں چل رہی انہوں نے تو ہمیں تباہ کر دیا ہمیں گالیاں پڑ رہی ان کی وجہ سے تو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے حکومت ان پر بوجھ ہے اب اگلی سچویشن یہاں ہوتا تو پھر بھی معاملہ ختم ہو جاتا لیکن معاملہ آگے ہے اب آگے جو ہے وہ قاضی فائلز عیسیٰ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میرے لیے بوجھ ہیں ہو کہ قاضی صاحب اچھے بھلے ایکسریت میں تھے سپریم کورٹ کے اندر اپنی مرضی کے جج بھی نیچے سے لے کے آئے اور دیکھیں آج اقلیت میں ہوئے بیٹھے ہیں اکیلے بیٹھے مکھیاں اڑا رہے ہیں آج دوزین ججز کے علاوہ ان کی کو بات نہیں سنوا وہ اقلیت میں چلے گئے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے بوجھ ہے اب اسٹیبلشمنٹ تو سمجھتی ہے کہ حکومت ان کے لیے بوجھ ہے حکومت کیا سمجھتی ہے حکومت کہتی ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بہت بدنام ہو گئی ہے لوگ بہت زیادہ خلاف ہیں لوگ ان کے ظلم و جبر کے بہت خلاف ہیں اور آپ کو پتا ہے جاویر لطیف اور دوسرے لوگ تو اوپن لیے سٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے غلط کیا ان کا ساتھ دیکھا اور ہم فس گئے ہیں ہماری سیاست تباہ ہو گئی ہے نواز شریف بھی کہتے ہیں ہم نے ریاست بچائی ہے سیاست تباہ کر لی ہے وہ کہتے ہیں ہماری سیاست انہوں نے تباہ کر دی ہے ہم ان کے ساتھ ہاتھ کیوں ملا بیٹھے یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے پر وزن ہے ہم ان کا وزن نہیں اٹھا سکتے اسٹیبلشمنٹ ان کو وزن سمجھتی ہے وہ ان کو وزن سمجھتے ہیں قاضی فائزی ساتھ دونوں کو وزن سمجھتے ہیں اب قاضی اقلیت میں ہے اس لیے یہ دونوں قاضی قاضی کو بھی وزن سمجھتے ہیں مطبئے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کہتی ہے کاضی ہمارے لیے وزن ہے اور کاضی سمجھتا ہے کہ یہ دونوں میرے لیے وزن ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بھی وزن سمجھتے ہیں مطلب یہ سارے کریکٹر ایک دوسرے کا وزن اٹھانے کو اس لیے اس وقت تیار نہیں ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے جانا کس طرف ہے راستہ کس طرف سے نکلنا ہے راستہ انہوں نے ایک ہی طرف سے نکالا ہے کہ پاکستان میں اب فیس بک پر بھی پبندی لگا دی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات